ہیلو فرنڈز آج کی بک سمری لے کے آیا ہوں روک سکو تو روک لو انگلیش میں انسٹوپیول اور اس کے جو آتھر ہیں نک ویچک نک ویچک جو جب پیدا ہوئے تھے نہ تو ان کے ہاتھ تھے نہ ان کے پیر تھے بینا لیگز اور بینا آمز کے یہ پیدا ہوئے تھے نک ویچک کہتے ہیں اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو اگر میں نک ویچک کے بارے میں بتاؤں آپ کو تو یہ ایک پریرک وقتہ ہے عیسائی دھرم پرچارک لیکھک اور ایک نون پروفیٹ سنستہ لائف بیداؤٹ لیمز کے نردیشک ہیں نک پوری دنیا میں لوگوں کے لیے پریرنا کے بہت بڑے سروت ہیں بینیمت روپ سے ساموہک طور پر لوگوں کو سمبودت کرتے رہے ہیں جن میں وہ انہیں باداؤں سے مشکلوں سے پار پانے اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پریریت کرتے ہیں انسٹوپیبل کا عارض ہے بشواس کرنا آپ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنا دنیا بر میں لاکھوں لوگ نک ویچک کے پریرک سندیشوں میں ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کو پہچانتے ہیں ہاتھوں اور پیروں کے بینا جنم لینے کے باپ جود نک کی چنوتیاں انہیں رمانچ کا انند لینے ایک برپور بیسارتھ کریئر بنانے اور سنہی سبند جوڑنے سے نہیں روک سکی نک کہتے ہیں اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے آپ کی راہ میں کون سی بادہ ہے کیا آپ ایسا انسان بننے کو تیار ہیں جو کسی کے روکے نہیں رکتا اس بوک کے اندر آتھر نے ہمیں دس چپٹر دیئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو آپ میرے چینل کو جرور سبسکرائب کرنا پہلا چپٹر ہمیں کہتا ہے کہ جب بھی ہم جیون میں کوئی کام کریں تو ہمیں پورے وشواس کے ساتھ پوری نشتہ کے ساتھ اس کارے کو کرنا چاہیے نک کہتے ہیں میں اکثر دنیا بھر کے الگ لگ دیشوں میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے اس دوران اکثر وہ جو چنوتیاں وہ جو سنکٹ مشکلیں اپنے جیون میں فیس کر رہے ہوتے ہیں مجھے اکثر ان باتوں کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں میری بھوتک چنوتیوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ مجھ سے کچھ دیر بات کرنے بالے جا تھوڑی دیر کے لیے مجھے سننے بالے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی شریرک کمی کے بابجود کتنا خوش دکھتا ہوں بہا مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ میں اتنا سکراتمک کیسے محسوس کرتا ہوں جا مجھے اپنی اپنگتا سے پار پانے کا سہاز کہاں سے ملتا ہے میرا جواب صدا یہی ہوتا ہے کہ میں عشور سے مدد لینے کے لیے پراتھنا کرتا ہوں اور پھر اپنے بشواس کے انصار ہی قدم اٹھاتا ہوں میرے پاس بشواس ہے آستہ ہے میں کچھ ایسی چیزوں پر بھروسہ رکھتا ہوں جن کا میرے پاس کوئی واسطوک پرمان نہیں ہے میں انہیں دیکھ سن سونگ چکھ جا محسوس نہیں کر سکتا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں عشور پر بشواس رکھتا ہوں حالانکہ میں نہ تو اسے دیکھ سکتا ہوں اور نہ ہی شو سکتا ہوں میرا ماننا ہے کہ اس سے مجھے اس نے مجھے کسی عدیشیوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے جب میں اپنے بشواس ایو نشتہ کو کارے روپ میں لا پاؤں گا تب میں خود کو ایسی عوستہ میں لے آنگا کہ مجھے عشور کا عشیر بات مل سکے تو بات آتی ہے کیا مجھے ہمیشہ وہی ملے گا جو میں پانا چاہتا ہوں تو اتر ہے نہیں پر مجھے ہمیشہ وہی ملے گا جو عشور چاہتا ہے یہ بات آپ پر بھی اتنی ہی لاغو ہوتی ہے جتنی مجھ پر آپ کو کیول یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ بس عشور پر بھروسہ رکھنا ہی کافی ہوگا آپ اپنے سپنوں پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں پر انہیں پورا کرنے کے لیے آپ کو کرم تو کرنا ہی ہوگا آپ اپنی پرتیبہ اور یوگتاؤں پر بشواش رکھ سکتے ہیں لیکن یدی آپ نے انہیں وکست نہیں کیا اور انہیں پریوگ میں نہیں لایا تو بے آپ کی کسی کام کی نہیں ہے آپ یہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھے اور دوسروں کی پرواہ کرنے والے انسان ہیں پر اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتے یا ان کی دیکھ بال نہیں کرتے تو اس بات کا کیا ثبوت دیا جا سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں کہنے کا مطلب ہے اپنی کام کو بشواش کے ساتھ پوری نشٹہ کے ساتھ کرنا چاہیے ہمیں نک کہتے ہیں میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ اگر میں عشور پر بھروسہ رکھنا سیکھ لیں گے تو جیبن میں سب ٹھیک ہو جائے گا سچ تو یہ ہے کہ لوگ اب بھی کشٹوں اور کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہیں انہیں بیماریاں بیتے سمسیاؤں ٹوٹے سبندوں اور پریے جنوں سے ویجو کی پیڑا کو جھیلنا پڑتا ہے ہر کسی کے جیون میں برا سمیں آتا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ برا سمیں ہمیں سیکھ دینے کے لیے آتا ہے میری عاشا یہی ہے کہ جب دکھی لوگ میرے اند سے بھرپور جیون کو دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے کہ اگر نک اپنے شریر پر ہاتھ اور پیر نہ ہونے کے بابجود عشور کے پرتی ابھار پرکٹ کرتا ہے تو مجھے بھی آج کے لیے عشور کا دھنیوا دینا چاہیے اور میں اپنی اور سے بھرپور کوشش کروں گا موسیقا موسیقی